اس کی جیتی چاکتی مثال حضرت سمیہ کا وہ آ گیا جب ان کے دونوں پیر پان دیئے گئے اور دونوں ہاتھ پان دیئے گئے اور سمیہ سے کہا گیا ایک نیزہ لائیا گیا اور کہا سمیہ دیکھ محمد کے رب کو چھوڑ دے جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے تو سمیہ نے کیا کہا ہاشا وکلہ ہرگز نہیں ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں سمیہ کی شرمگاہ کے اندر سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے پندے تھے وہ بوڑی عورت تھی آسمان پر نظریں ڈالتی ہیں اس موقع پر بھی اس کی زمان سے یہ نہیں نکلا آئے اللہ تُو میری مدد کر یا مجھے بچا لے اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی یا ربی ثبت خدم یا علا دینک یا ارحم الراحمین آئے ارحم الراحمین اے رحم کرنے والے اے ہمارے رب اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے اس کی دی ہوئی تکلیب سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا آئے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیبوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں کہیں تکلیبوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلام کی مانگ رہی ہے یہ ہے اسلام میں رنگنا سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ لاکھ دنیا کوشش کریں ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی ہم تین لاکھ روپے مانگیں اس تقریر کا اثر کل پتا چل جائے کتنا اسلام ہمارے اندر آیا اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے دو لاکھ روپے ہم مانگیں گے تین لاکھ مانگیں گے موٹر سائیکل مانگیں گے آپ دیکھ لیجئے یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے یہ اسلام سمیہ کا اسلام دیکھو اور اس کے بعد دو ہوت ملائے گئے ایک ہوت کا چہرہ پورت کی طرف کر دیا گیا دوسرے ہوت کا چہرہ پشن کی طرف کر دیا گیا یہ پیر سمیہ کا اس اوٹ سے باندیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسری اوٹ سے باندیا گیا ایک اوٹ کا چہرہ پورت کی طرف ایک کا پشن کی طرف سمیہ کے دونوں پیر بندے ہیں ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندے ہوئے تھے ابو جہل نے توڑا اٹھایا آئے سمیہ ابھی ان اوٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دی جائیں گے اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے اب بھی تو اسلام چھوڑ دے سمیہ نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا اسلام میں کیسے گھل گئی تھی یہ دیکھئے منظر اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ کہتی ہے آئے سمیہ سمیہ کا حال دیکھئے آپ کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر کیسے کتنی اسلام کے اندر اسلام اس کی گھر کو اس کی دل میں گھر گر گیا تھا سمیہ کیا کہتی ہے آئے ابو جہل وہ دیکھ ابو جہل نے کہا کیا کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے کہا نہیں ارے وہ جنت ہے جنت آئے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے آئے ابو جہل جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تُو محسوس نہیں کر رہا ہے وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے آئے ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے جلدی مار ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے سمیہ مسکر آکے کہتی ہے ابو جہل جلدی مارنا ان اوٹوں کو جلدی بھگائیں ان اوٹوں کو جتنی دیر تو ان اوٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے قابے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی بس گئی تھی کیسے کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں گھومی نہیں اور ابو جہل نے غصے میں اوٹوں کو بھگا دیا ابن سعاد کے الفاظ طبقات کے اندر کہ سمیہ کے پیچھ سے دو ٹکڑے ہو گئے سر بچ گیا یہاں سے ایک جسم کا حصہ لگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکرہت باپی تھی ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہو سمیہ کا سب کو چھینہ اس کی جانت چھینی اس کو موت کی گھاڑ کی اتارا لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی میں ہار گیا مرتے وقت بھی مسکرہ رہی ہے دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے مرتے وقت بھی وہ بلکل بلکل پس مردہ نہیں ہوئی مرتے وقت بھی ہستے ہوئے مری اس نے تو مجھے للکار دیا ہے اپنی جان ہستے ہوئے دے دیئے دنیا کیا کہے گی آنے والے دنوں میں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑی عورت کی اوبر ظلم کیا میں نے جس بوڑی عورت میں ظلم کیا ابو جال اس کی ہنسی اور اس کی مسکرہ بھی نہیں چھین سکا میرے پیارے ساتھیوں یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت میں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں او دخلو فی السلمی کافہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا وَأَنْفِقُوهُ مِمَّا رَزَتْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاكِ اَحْلَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَنِيهِ موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے وہ قرآن پیش کر رہا ہے کیا کہے گا اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرش کر دو وَأَنْفِقُوهُ مِمَّا رَزَتْنَاكُمْ اللہ نے ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرش کرو اس موت کے آنے سے پہلے اَنْيَا تِيَا حَدَكُمُ الْمَوْتِ اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے فَيَقُولَ اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَسَّدَّقَوَاكُمْ مِنَا صَالِحِينَ مجھے تھوڑی سی محلت اور مل جاتی میں صدق اور خیرات کر لیتا لَوْ لَا آخَرْتَنِي لَا جَلِمْ قَرِيبِ مجھے تھوڑی سی محلت مل جائے ایک گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت ایک گھنٹے کا ٹائم دے دے میں آئی سی آئی سی بینک تک جاؤں گا میں سٹیٹ بینک تک جاؤں گا میرے پاس ایک کرون روپیہ رکھا ہے پچاس لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں پچاس لاکھ اللہ کی راہ میں خرش کر دیتا ہوں مجھے ایک دن کی محلت دے دے زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال کرائے اس کو نکال کرم راہِ خدا میں ہم خرش کر دیتے ہیں تھوڑی سی محلت دے دے فَأَسَّدَّقَا صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے خیرات کرنے کا ٹائم دے دے مدرسوں میں زکاة دینے کا ٹائم دے دے ایک دن کی محلت دے دے دو دن کی محلت دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات کرنوں مرد میں وقت آخری وقت میں میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں آواز آئے گی نہیں نہیں ہرگز محلت نہیں بھی جائے گی وَلَيْوَا خِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا آ جَلُوهَا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے تو اب اس کو محلت نہیں دی جاتی ہے ہرگز نہیں اللہ لالچی نہیں ہے اب پچاس لاکھ کے لیے ایک کروڑ کے لیے تجھے ایک دن کی محلت دے دے گا نہیں نہیں اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے اب تجھے محلت نہیں دی جائے گی بلکل نہیں میرے پیارے ساتھیوں محلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا اس سے پہلے خرچ کر لو صدقہ دے دو خیرات کر لو جو چیز تمہیں کرنا کر لو ابھی جو تم دے دوگے وہی تمہارا ہے جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادرو بالعمال سبان حل تنتظرو نہ اللہ فقر منسیہ او غنن مدغیہ او مرزن مفسدہ او حرمن مفندہ او موتن مجہیزہ سات چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو سات چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک عمال کرو حل تنتظرو نہ اللہ فقر منسیہ کیا تم آئے اگر تم امیر ہو اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں اللہ فقر منسیہ حل تنتظرو نہ اللہ فقر منسیہ کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھولا دے پیسہ ہے دولت ہے ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو گیزر لا سکتے ہو گرم پانی سے نہ سکتے ہو گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے تو غریب ہونے سے پہلے نیک عمال کرنے اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے نیک عمال کر لو کیا امیر امیر ہو جاؤ گے تب نیک عمال کرو گے ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا دے ہی ٹائمہ سرکش بنا دے سرکش بنا دے جو ہونے سے پہلے جو ہونے سے پہلے آپ دوپر پیدا ہیں جو پہلے جو کہ جائے سے نیک رسنا فونے کے ایک ہی بہت سے ہی خجر میں ہو گئے ہی ڈا اور پہلے ہم ہی مسئلہ ہو گیا سرکچن جائے گا تو کیا کرا خاص کر کے گاؤں تو کیا کرا چاہرہ نیک ہے جو پہلے تو یہ ساتھ چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے اگر فقی امیر ہو تو غریبی سے پہلے غریب ہو تو امیری سے پہلے جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا تو ایسی سرکشی کا انتظار ایسی امیری کا انتظار مت کرو مرزن مفسدہ تندرست ہو سہت مند ہو تو مریض سے پہلے بیماری سے پہلے نیک عمل کرلو اچھے خاصے ہو نماز نہیں پڑھ رہے ہو جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ٹانگ ٹوپ جائے گی تب جاؤ گے نماز پڑھ رہے جوان ہو عبادت کرلو کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری اقل خراب کر دے جوانی میں نماز نہیں پڑھی اب اقل خراب ہو گئی اب جا رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو پتہ نہیں وضوع میں تین بار دو رہے ہو گے پانچ بار دو رہے ہو سجدے دو کر رہے ہو گے آڑ کر رہے ہو اقل خراب ہو اب جاؤ گے عبادت کرنے او موتن مجھزہ یا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کرلو زندہ ہو تو عمل کرو کیا موت کا انتظار کر رہے ہو اب دجال پشر رقائی بھی انتظر کیا خروج دجال کا انتظار کر رہے ہو جب دجال لکھ لے گا تب تم نیک عمل کرو گے اب اس ساتھ تو عدع و عمر کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو قیامت سے پہلے نیک عمل کرلو تو میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے گا سب سے بہتر چیز ہوتی ہے صدقہ و خیرات جو انسان کی تقدیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن صدقہ آنے والی مسئیبتوں کو بھی ڈال دیتا ہے آنے والی مسئیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے صدقہ و خیرات تو میرے بھائیو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے آنے والی مسئیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر یہ مسئیبت آنے والی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن یہ فضا دن ایسا صدقہ کرے گا اس صدقے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ چل جائے گا یہ مسئیبت آنے والی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے یہ مسئیبت اس کی چل جائے گی یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو جتنا چندہ ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں میں آپ کے درمیان کچھ لوگوں کو بھیجوں گا اور ابھی کچھ لوگ چلے جائیں چادر لے کر کم سے کم آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اور اسلام کے بارے میں تقریب سن رہے ہو آپ دوسروں کے کہنے پر جو دیا ہے دیا ہے لیکن مجھ سے محبت کتنی ہیں آپ کو اور میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں ایک بار جھولا دیکھنا ہے آپ چادر لے کر بھیجئے آپ کے درمیان کچھ لوگ بچے آئیں گے چادر لے کر بھیج رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں ہمیں تقریب جارے رہے گے انشاءاللہ اور میں چند احباب کا نام لیتا ہوں جس کا نام اس سے پہلے میں لیا جا چکا ہے میں ہمارے حرکل عزیز عبدال سبحان صاحب سے مجھارش کروں گا ہمارے اسی ڈائس پر یعنی اسٹیج پر ہی موجود ہیں آپ مولا جردیس صاحب سے ملابق کریں اور اپنا خصوصی تاؤل جو آپ دینا چاہ رہے ہیں لکھانا چاہ رہے ہیں آپ پیش کریں اسی طرح میں فضیلت الشیخ مولا جردیس صاحب کی ہر دل عزیز چہیدے داکٹر آنگیس صاحب سے مجھارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تاؤل فضیلت الشیخ جردیس صاحب کے ہاتھ میں دیں اسی طرح میں جناب شریف والو بولا سے بجارش کروں گا آپ اسٹیج پر ابھی جہاں بھی ہیں آپ سے بجارش آپ اسٹیج میں آئیں اسی طرح ہمارے پرم مکھیا صداتہ صلی اللہ صاحب سے بھی بجارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج میں آئیں اسی طرح حاجی خلیلو رحمان صاحب اور جتنے بھی گاؤ کے باستر حضرات ہیں تمام سے بجارش کرتا ہوں کہ آپ وقت کے نظات کو دیکھیں وقت بہت کم ہے آپ سے بجارش بلا خاطر آپ اپنی قیم کی تعاون فجیلت شیخ مولان جلدی صاحب کے ہاتھ میں دیکھ سواب دارے حاصل کریں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ساتھ چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک کامال کرنا چاہیے موضوع میرا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو آج میں نے جو مثالیں دی ہیں آپ کو ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو ہمیں قانون کو پرعمل کرنا ہے جو قرآن نے اور حدیث نے بنا دیا دوسری چیز ہم نے یہ بتائی چند پتے بجلی کے کھمبے پر گر جائے تو بجلی کا کھمبہ عام کا پیوڑ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے چند عبادت کر لینے کی وجہ سے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے اور اسلام کے اندر ہمیں پورا داخل ہونا ہے اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائے جیسے پانی کے اندر رنگ گھل جاتا ہے پھر رنگ کو پانی سے نکالا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اسلام ہم سے نکالا جائے یا ہم سے اسلام دور کیا جائے تو ہماری جان چلی جائے لیکن اسلام ہم سے نہ جائے تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے اسلام اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو دوسرے مضایت کے اندر نہیں